اسلام علیکم اور بہترین پر اقبال کا پاکستان اور ہکیم زیاد صاحب سے پہلے ہوئے تھا اور ہلڈر برگ یونیورسٹی اور اکسفورد اور بہترین 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 ہاں علی دیکھو اقبال کو یورپ نے ٹرانسفارم کر دیا لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ جب یورپ میں جائیں گے تو وہ جدید دور کے مغرب کے تمام افکار کو ان کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کا ایڈیولوجیز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور جیسا کہ پچھلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہن گیا ہے تو میم نال لے کیا ہے تو نہ تو اقبال میم ساتھ لے کر آئے اور نہ ہی اقبال ان افکار کو ساتھ لے کر آئے کہ جو اس وقت کی رننگ کرنسی تھی اس وقت کی پریولنگ ڈاکٹرینز یا ایڈیولوجیز ہوا کرتی تھی ان فیک اقبال نے بہاوت کر دی اس نظام سے ان کے جو یورپ کے پیریڈ ہیں اس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک طرف تو اقبال کا ایز ای سٹوڈنٹ انہوں نے جو زندگی گزاری اور یہ اقبال زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو ڈسکنیک نہیں کر سکے اس وقت سے جو انہوں نے یورپ میں گزارا تھا خاص طور پر جرمنی میں اور کیمرج کی جو عدبی حلقوں میں اور محفلوں کو جو انہوں نے گزارا تھا بکوز کوئی معاشی ذمہ داری نہیں تھی بھائی سارا خرچ اٹھاتے تھے سارے فنانسز ان کے ساتھ اٹھاتے تھے تعلیم کی طرف زور تھا فوکس تھا یہ وقت تھا کہ جب ان کی انٹیلیکشلی اور سپریچلی فلفلمنٹ ہو رہی تھی اپنے اس حلقے کی وجہ سے جو ان کے آس پاس موجود تھا افستاد اچھے ملے ہوئے تھے کالیگز اچھے تھے اقبال نے ایسے سپریچلی ریلیشنشپ بھی دو پروفاؤنڈ پرسنالیٹی اتیہ فیزی اور ایما ویگناس جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک رنگ آ گیا تھا یعنی یہ ان کا ایک پرسنل لائف ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا اقبال کا مگر دوسری طرف وہ ایک مغرب کے معاشرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے اس پوری تہذیب کو جس تہذیب میں صرف جسم کی طرف توجہ تھی اور روح خالی تھی اس کے اندر اندر سے ویکیوم تھا تاریکی تھی اور لوگ سگون کی تلاش میں اس تہذیب میں اس وقت اس طرح پریشان پھر رہے تھے کہ اقبال saw that and he was thrown back کہ یار اگر مغرب کے اس glamour اور ڈیزل کے پیچھے اتنی تاریکی چھپی ہوئی ہے کہ انسان انسان کو کھانے کے لیے دورڑا ہے انسان انسان کو سوائے روپے اور پیسے کے کسی چیز کے علاوہ تولتا نہیں ہے محبت پیار درگزر اف معافی صدقہ خیرات قیتیم و بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنا وہ تمام کیفیات اس معاشرے میں تباہ برباد اور قتم ہو چکی ہیں اور جو مغرب کی ڈاکٹرنز ہیں چرچ کو سٹیٹ سے الگ کرنے کے بعد جو ایک دہشتناک وحشتناک چہرہ نکل کر سامنے آیا ریاست کا کہ جو اپنے مقاسد کی حصول کے لیے عربوں کروڑوں انسانوں کو قتل کروا سکتی ہے اور جس کے لیے انسان کیڑے مقاروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یہ دیکھ کر اقبال پر ایکچولی دہشت تاری ہو گئے اور تیزرا فیز جو اقبال کی پرسنالیٹی میں آیا وہ ان کی پرسنال سپریچول فلفلمنٹ اور ریالائزیشن تھی کہ فرام ان انڈین نیشنلیسٹ جس میں کسی حد تک انڈین نیشنلیزم کے جرمز تھے جیسے اترانہ ہنڈی جانے سے پہلے لکھ کر گئے تھے ہی ریڈیکلائزڈ انٹو ان اسلامک پین اسلامیسٹ یعنی کیمرج میں ایک اسلامک سوسائیٹی ہوا کرتی تھی اقبال کے پہنچتے ہی یہ بیج ان کے اندر پہلی موجود تھے جیسے ہی وہ اقبال پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس سوسائیٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائیٹی کر دیا پرابلی غیر شعوری طور پر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو اقبال کے شروع کے دن تھے لیکن یہ چیز ان سے کروائی گئے جس طرح وہ انیس سو سات کی نظم کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی انہوں نے نائنٹین تیڑی ون میں جائے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس نے مجھ سے لکھوائی ہے کی بات کر رہے تھے تو یہ تین حیرت انگیز بدن اقبال تین دنیا چل رہی تھی ایک طرف وہ مغرب کا انالیسس کر رہے تھے ایک طرف ان کی پرسنل لائف تھی جس کے اندر وہ بہت مطمئن اور خوش تھے اس نظام میں اس تعلیم میں اور اس کولیگز میں اور تیسی طرف وہ ایک انقلابی ایک ریولوشنری کی طور پر بلڈ ہو رہے تھے یہ تینوں پروفاؤنڈ ڈیولپنٹس اقبال کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں تو یہ سارے ایکسپریشنز ان کے وجود میں بڑا پرومننٹلی نظر آتے ہیں ایک طرف وہ ایکسٹریملی سائڈ ٹو لیو جرمنی اور ان کے جو نائنٹین ہنڈرین سیون اور ایٹ کے بعد جو کورسپانڈنس ایما ویگناس کے ساتھ ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہی بہت دکھی تھے وہ مطلب آبیسلی اتیا فیضی کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ بہت اچھے ریلیشنشپ تھے اور اپرینٹلی ان کے جو خاصے ریسرچز نے جقبال پہ کام کیا ہے ریشت ایک انکلوجن کہ پرابلی دی وانٹی تو گیٹ میریڈ آلسو لیکن ان کے آپس میں فرق اتنا تھا یعنی دونوں کے خاندانی بیکراؤن میں وہ ایک بہت آلہ ترین خاندان سے تھی ہیں آزاد خیال تھی ہیں اس زمانے کے خاتون کے لیے یورپ میں اکیلے گھومنا بہت بڑی بات تھی اور اقبال اپنی تمام تر اقبال کے رکھنے والے تھے اور جو انقلاب ان کے وجود میں برپا ہو رہا تھا جس سوشل سٹیٹس سے اقبال آئے تھے اور جو مشن اور ڈیوٹی ان کے سامنے تھی اس میں ان کو اندازہ تھا کہ اتیا فیضی ایک دوست کی حیثیت سے ایک سول میٹ کی حیثیت سے ایک رازدار مشیر کی حیثیت سے تو شاید ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گی اور کرتی نہیں باقی عمر میں بھی لیکن ایک بیوی کی حیثیت سے ان کا رول اس مشن میں فٹ نہیں ہو رہا تھا اچھا اقبال had to face two personal losses یعنی he had a one option he had to get married to اتیا فیضی he could not he did not because of the mission and second option was perhaps he could get married to اما ویگن آست and still he could not get married because again وہ ان کے مشن کو damage کرتا اور یہ دو personal sacrifices اقبال نے دی اوروپ میں 1908 میں جب وہ جہری جہاز میں بیٹھ کر واپس انڈیا کی طرف آ رہے تھے تو سسلی کے جزیرے کے پاس سے گزرے اب سسلی کا ایک ایسا جزیرہ ہے میڈیٹرینین میں اٹلی کے پاس جو لوگ کم جانتے ہیں لیکن کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہا ہے سسلی ہے سائپریس ہے روڈز ہے یہ تمام آئیلنڈ جو میڈیٹرینین یوز ٹو بیا مسلم لیک there was a time جب خیر الدین بار بروسہ جو عثمانی امیر البحر تھے اور لفظ امیر البحر سے انگلیش ورڈ ایڈمیرل نکلا ہے تو امیر البحر جو یہ تھے اس پورے خطے میں مسلمان بحری بیڑا اس طرح پٹرول کرتا تھا کہ تمام یوروپین پاورز کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میڈیٹرینین میں باہر نکلیں اور میڈیٹرینین کے بڑے بڑے نام آج بھی جبرالٹر سے شروع کریں آپ جبرالٹر بیسی کی جبلتار ہے مارسیلز کی جو پورٹ ہے فرانس میں that's مارسیلی یہ ایک عرب نام کی اوپر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بہت سارے نام جو ہیں وہ سارے ابھی بھی عرب نام ہیں جب سسلی جس کو سقلیہ کہا جاتا تھا عرب میں اللہ اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی سقلیہ کے نام سے لیکن جب سسلی کے پاس سے گزرے تو اقبال رو پڑے یعنی ہم وہ پوئیم سنانا چاہیں گے یہاں پر کہ جو اقبال نے سسلی کے پاس سے گزرتے بھی کہی اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انیس سو آٹھ میں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی کیا سپریچول ٹرانسفورمیشن ہو چکی ہے کہتے سسلی کے پاس سے جب گزرے تو جہاز میں یہ شاعری کی ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے اندازہ بیان تیرا ساحل جو خاموش ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں سسلی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر لو کہ میرا دل بھی دکھ سے بھرا ہوا ہے جس کی تُو منزل تھا میں اس کاروان کی گرد ہوں وہ قافلہ جو حجاز قافلہ حجاز جو نکلا تھا پہلے جس نے جا کے تمہیں قبضہ کیا تھا میں بھی اس کی ایک ڈسٹ ایک خاک ہوں اس کے جوز ہوں رنگ تصویر کون میں بھر کے دیکھلا دے مجھے پرانی تصویر میں دوبارہ رنگ بھرو اور مجھے کہانی سناو کہ ہوا کیا تمہارے ساتھ قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے پرانی داستان مجھے سناو تاکہ میں بھی روں پھر میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا میں تمہارا تحفہ جو تم مجھے داستان سناو گے اپنی میں ہندوستان لے کے جاؤں گا یہاں خود روتا ہوں وہاں اوروں کو رولاؤں گا بیوٹیکل ماشاءاللہ جسٹ امیزنگ یعنی اقبال سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہیں یہاں خود روتا ہوں ہندوستان میں اوروں کو روتا ہوں اور یہ بڑی ان کی کوالیٹی تھی کہ وہ بہت رکت آمیز بادشاہی مذہب میں جب وہ اپنی پویٹری سناتے تھے یہاں اور جہاں بھی جلسوں میں جا کے تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے یہاں بیوٹی آف ایٹ کہ جب ایک انسان کا دل خود نرم ہوتا ہے خود اس کی آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی انرجیز اور اس کی فورس فیلڈ سے آپ متاثر نہ ہو اقبال دیکھنے میں آپ کو جوشیلے لگتے تھے معصول بچے کا دل رکھتے تھے یعنی کہ وہ ایک انوصنڈ میں 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 موسیقی